بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین کے بڑی خبر پاکستان کے ایک سیاستدان کے بارے میں جس کا سی آئی اے سے گہرہ تعلق اور ساتھ جو بڑی بڑی سازشیں پہل رہی ہیں کس طرح جو نیوٹرل کے آپ کو پتا ہے بڑے چیف ہیں فروری میں یورپی یونین بیل جیم کا دورہ کرنے گئے وہاں پر بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں بہت سارے اور بھی ممالک سے اور یاد رکھیں یہ وہی لوگ ممالک تھے جن کے خطوط آئے عمران خان کو حکومت میں اور پھر عمران خان نے ایک جلسے میں جب یہ بات بھی کی کہ یورپی یونین کو کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں یوکرین کے مسئلے پر سارا تنازہ مسئلہ بنا تھا پھر رمضہ شہباز کی بھی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی بلکہ بیاند دلوایا گیا تھا اب یہ راز آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں کہ کون کون کیا کیا کرتا رہا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جنرل صاحب کو بقاعدہ طور پر اکنومک ہٹ مین مطلب آپ نے ہٹ کرنا ہے کس کو اکانومی کو معیشت کو تو بہو برباد کرنا ہے یہ کام سوپا گیا بقاعدہ طور پر اس کی بڑی وجہ دیکھیں آپ جنرل صاحب نے ابھی حالی میں ایک سیاستدان مسئلہ بنون کے جو ایکسیڈن میں زخمی ہوئے انہیں آپ نے سنا ہوں گا ان کے بارے میں اور ان کے بارے میں بیان دے کہ ہمارے بہت بڑا اساسہ ہیں جو کہ بقاعدہ طور پر سپریم کورٹ سے سزا جیافتہ سیاستدان ہے یہ کیوں کہا گیا ان سیاستدان کی تعریف کیوں کہ گئی اس سیاستدان کی زوجہ بیوی پاکستان کی پارلیمنٹیرین بھی ہے ایک انجیو بھی چلاتی ہیں بقاعدہ طور پر سی آئی اے کے پی رول پر نکلائیں کافی عرصے سے ان کے بارے میں بات تھی لیکن اب شواہد ملتے جارہے پڑھے لکھی خاتون ہیں کافی عرصے سے سی آئی کے لئے کام اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خاند پہلے پرویز مشرف کے دور میں بھی وزیریں انعامات ملتے رہے بڑے تگڑے قسم کے سیاستدان تھے آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کا دور اس میں ٹی وی پر بقاعدہ بیٹھتے دیں بڑے گہرے تعلقات اور ان طاقتور وزراء میں ان کا شمار ہوتا رہا ہے اب ان کی طاقت کا اندازہ آپ کر لیں کہ پاکستان کی سیاست میں اگر آپ اے بی سی ڈی کٹیگری رکھیں تو ایک بالکل نچلے درجے کے سیاستدان ہے عوام میں ان کی مقبولیت بالکل بھی نہیں ہے یہ شاید ایک کونسلر کی سیٹ بھی نہ جیت سکے اگر کوشش کریں لیکشن لڑے نہیں جیت سکتے لیکن ملک کی فوج کا آرمی چیف پاکستان کا انہیں اساسہ قرار دیتا ہے اس کی وجہ ہے دنیا کے ایک بڑی سپر پاور کے لیے دونوں کام کرتے ہیں دونوں اکٹھے کام کر رہے ہیں اس وجہ سے پیٹی بھائی پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے اسی وجہ سے انہیں چنا گیا تھا آپ دیکھ لیں نجم سیٹھی امریکہ کو اڈے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے تھے کہتے دے دیں سلیم مانڈوی والا اسرائیل سے تعلقات رکھنے میں نے کوئی مسئلہ نہیں تھا اسی طرح ہمارے آپ دیکھ لیں حسین اکانی کہتے تھے کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کے وہ کہتا تھا کہ یہ نیوکلئیر ہتھیاروں سے آپ دستبردار ہو جائیں بلاول انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا تھا احسین اکبال کہتے تھے کہ کرپشن میں کوئی مسئلہ نہیں مطلب یہ سارے وہی لوگ ہیں ان کے سارے تانے بانے ورنہ آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح لیاری گینگ کا سرغنا بڑا سرغنا سربرا ان کی کلف لگی ہوئی وردیوں میں ملبوس جرنیلوں سے اس طرح بریفنگ لے رہا ہوتا قادر پٹیل آپ جانتے ہیں وہ کون ہے تاریخ دیکھ لیں اس کی پیشنی ان حالات میں یہ یوکرین کو فوجی امداد بھیج رہے ہوتے ہیں ان حالات میں عام حالات میں دیکھتے ہیں بھیجتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن ان حالات میں ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ زہر کھانے کو پیسے نہیں چائے پینہ کم کر دیں چینی کم استعمال کریں یہ کر دیں وہ کر دیں اور یہ ایک ایسے ملک کو مدد فراہم کریں جس ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں انسانیت کے ناتے دیکھیں آپ نے مدد کرنی ہے سو بسم اللہ سب سے پہلے افغانستان کی کریں بھی زلزلہ ہے سب سے زیادہ برے حالات ہیں وہاں کتنی امداد آپ نے بھیجی ایسے حکومت ہے کتنے اعلانات آپ نے سنچی کوئی بھی نہیں لیکن چونکہ یہ دونوں بلکہ یہ سب لوگ مل کر جس ملک کے لئے کام کرتے ہیں تانیال عزیز ہوگی جن صاحب ہوگی سارے پیٹی بھائی ہیں آپس میں اسی لئے جب یہ کرپشن کر کے اپنے آقا کے پاس پہنچتے ہیں لیکن وہاں پہ ان کا کیا آل ہوتا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایڈمیرل منصور الہاق کی تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں ذرا غور سے سنیں اس معاملے میں یہ ایڈمیرل منصور الہاق تین سال تک نیول چیف رہا ہے اس پر تیس ملین ڈالر کی کرپشن کا الزام تھا اسے نوکری سے بھی نکال دیا گیا تحقیقاتوں یہ بھاگ کے ٹیکسس چلا گیا امریکہ مشرف صاحب نے جب نیب بنائی تو امریکہ میں بھی اس وقت ایک قانون بنائے کے انٹی کرپشن کا جس میں کوئی سیاستدان بیوروکریٹ سے تاجر بھاگ کر باہر سے امریکہ میں پناہ لے تو اسے نہ ریفیوج ملتی تھی نہ ریاشی سہولتیں ملتی تھی ادھر نیب نے خط لکھ دیا امریکہ کو چونکہ قانون بنا ہوا تھا انہیں اٹھا کے جیل میں رہے وہاں عام قیدیوں کی طرح ایک چھوٹا سا ٹوائلٹ وہاں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اتھکڑی لگی ہوتی ہے وہی کپڑے پہنے ہوتے ہیں حلال کھانا ملتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے جیل جیل ہے انہوں نے جج کو لکھتی ہے جی مجھے خدا رہا پاکستان بجوا دے میں پاکستانی میں وہاں سزا کٹ لے دوں باز جی پاکستان بجوا دیا پاکستانی حدود میں ان کا جہاز داخل نہیں ہوا ان کی اتھکڑی اکھو لگی وی آئی پی لاؤنج سے ان کے لیے باہر کھڑی کھڑی تھی اور گاڑی کھڑی تھی اور ایف آئی اے اور نیب کے افسر سلوٹ مار رہے تھے سہالہ میں ان کے لیے ایک چھوٹی سی سب جیل خانسامہ گھر سے کھانے ملاقاتیں میٹنگیں پھر پری بارگین ہوئی پچیس فیصے دنوں نے دے دیا پچیس فیصے دنوں نے جی میں ڈالا چودہ پلوٹس لے کے یہ جناب پوری لائف جو آگے سابق نیبل چیف کا پروٹوکول بھی لیتے رہے اپنی زندگی بھی بہترین گزارتے رہے اور یہ نکل گئے وہاں سے بعد میں خرنگی قسم پرسی میں ہی موت ہوئی ہے بالکل لبنان میں بھی یہی معاملہ ہو رہتا وہاں دیکھ لیں آپ کے سبق سیکھ جائیں یہ لبنان کسی زمانے میں بیروت کو آپ کو پتا ہے روشنیوں کا شہر کہتے تھے یہ پیرس کا مطلب اس کو جس طرح میڈلیس کا پیرس کہتے تھے کرنسین کی تباہ برباد ہو چکی ہر چیز کی قلت ہے مہنگائی اس وقت ٹرپل ڈیجٹ ہنسوں میں پہنچ چکی تین دنسوں میں پیٹرول گیس کے لیے جو لائنیں لگی ہوئے اور غربت میں جو اضافہ ہو رہا ہے میرے لبنانی دوست بتاتے ہیں معاملات اپنے خاندان کے ہیں ترمیانہ طبقہ نیچے اور نیچے والے سمجھیں اور یہ چند مہینوں کے اندر اندر ہوا تھا سارا معاملہ اس وقت دیکھیں یہ نہیں مصر تنزانیا سودان افغانستان اور پاکستان ان سب کے حالات جو ہے لبنان یا سری لنکا کی طرح وجہ بنیادی ہے کہ لالچ کرپشن اور یہاں پہ فوج کے عمل دخل اور سارے کا سارا کام اپنے بیرونی آقاؤں گلے کرپٹ سے حسدان بیرونی قرضے لے کر اس جال میں پھساتے ہیں لبنان کو جس طرح نفس ہے کہ بتیس سال تک پھر وہاں سیول خانہ جنگی لگی رہی سیول خانہ جنگی بتیس سال لگی رہی انریسٹ ہوتی رہی صرف اس وجہ سے معیشہ تباہ تھی اسرائیل کے اگرد آپ باقی ممالک دیکھ لیں لبنان ان کے حالات دیکھ لیں سری لنکا میں بھی یہی ہوا وہاں پہ بھی پولیٹیکل انریسٹ اور سیول دیکھ لیں انریسٹ یہاں پہ پاکستان میں بھی یہی جال بھنا جار جو دن بہ دن بڑا ہوتا جار ہے جس دن یہ نئی حکومت آئی سٹاک ایکسچینج اوپر گئی تھی یاد کریں آپ روپیہ مستحقم ہوتا ہے اس پر ڈی جی آئی اس پی آئی نے ٹویٹ کی تھی بقیادہ عمران خان کے اقدامات کا نظر ایک دن میں آیا ایک دن ہی ہوا تو اس وقت اس کے بعد امپورٹڈ حکومت کی غلط پولیسیاں اقدامات دو نمبریاں وہی پرانا کام نہ اہل لوگ مارکٹ مسلسل نیچے ڈالر بھی نہیں رو آج تو دیکھیں کریش ہوگی نا مارکٹ دوہزار یا پچیس سو سے پوائنٹ سے نیچے گر چکی ہے کاروبار موطل کرنے پڑھیں نو بجے زبردستی دکانیں باندھ کروانے اس پر بھائی اس پی آئی کو پریس کانفرنس کرنے چاہیے بتانا چاہیے کہ یہ معاملات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں ہم نے ایسا وہ گڑا ان کے لئے خودہ دا اب سارے اس پر گر چکی ہیں شہباز شیف صاحب نے غریبوں کو دیکھے غریب ریلیف رہے رہے کس طرح امریکوں سے امیروں سے کہنا جی میں ٹیکس لے رہا ہوں امیر کون کس تھے کیا لے کہنے در دیکھیں فرٹیلائزر پہ سیمنٹ پہ یہ جو انرجی آپ کی ہو گیس اور آئل وغیرہ شگر سیکٹر پہ ٹیکسٹائل پہ بینکنگ پہ آٹوموبیل یہ جو گاڑیاں مرسائکل بیوریجز پینے پلانے والے مشروب وہ والے نہیں عام سادھی اور کیمیکل ان پر دس فیصد سے بیس فیصد ٹیکس لگانے کا فیصد مطلب اس سے غریب آدمی کو کیا ریلیف ملکے تباہی بربادی کر رہے ہیں آپ یہ وہ انڈیسٹری ہیں جو اٹھاتی ہیں یہ ساری لنکٹ ہے یہ چین ہے آپ توڑے ہیں چین ساری اور غریبوں کی کون سی فیکٹریہ ہیں غریبوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ یقین کریں میں مجھے تو اس سمجھ نیاریمن کی پولیسی دیکھتا ہوں اس کی اکنومکس کی تو ہم تو مطلب دیکھیں ان لوگوں نے جسے پسند کیا مطلب انہوں نے اٹھا کے وہ لے آئے ایسے ایسے لوگ صرف اور صرف عمران خان کو کمزور لیکن عمران خان دیکھے کتنے مضبوط اور کامیاب ہیں اس بات کے لیے ایک ہی چھوٹیشی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں ابھی جو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان کے بیس وہاں ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی سولہ جماعتیں وفاقی حکومت صوبائی حکومت اسٹیبلشمنٹ لاہور آئی کورٹ الیکشن کمیشن اور اس کے علاوہ جو انہوں نے بیچ میں رکھے ہوئے اپنے نامعلوم لوگ اب تاریخ گواہ ہے دیکھیں کہ تیس ممالک میں ریجیم چینج جو ہے وہ چھے مہینے سے زیادہ نہیں چلی آٹھ اپریل سے آپ چھے مہینے تاریخ لکھ کر رکھ لیں گے آپ دیکھیں گے سب کچھ کیسے بدلتا ہے کیونکہ نومبر میں ساری گیم بدلنے والی ہے ساری گیم آپ دیکھیں گے نومبر میں کس طرح بدلتی ہے اب آخر میں چھوٹی چیئے بات سٹینفرڈ انیورسٹی کے حوالے سے میں کرنا چاہتا تھا جو احساس پروگرام سانیہ نشتر کی ٹویٹ کے بعد معاملہ ہوا جی وہ بہت سارے کچھ آپ کو پتہ ہیں کہ جو جیالے ہیں انہوں نے شروع کر دیا کہ کچھ بینظیر پروگرام کی پھر انہوں نے کہا یہ سٹینفرڈ میں جو بندے بیٹھے ہیں وہ پتہ نہیں مران خان کے دیکھیں یہ سر مائیکل ہاربر باربر باربر وہ بال کاٹنے والا باربر سمجھ لیں آپ بابر نہ سمجھئے گا اور مزے کی بات یہ یہ شہباز شریف صاحب جب وزیرالہ پنجاب تھے ان کے ساتھ ایڈوائزر رہ چکے ہیں اور انہوں نے پاورٹی ایلیویشن پر غربت ختم کرنے پر اس پروگرام کی بہترین امپلیمنٹیشن پر اچھے انداز میں چلانے پر اور دنیا میں اس پر بات کی تو انہوں نے تحریک انصاف کی حمایتی آفتہ دیکھنے لوگوں نے کہا یہ تحریک انصاف کے پیڈ ہے پتہ نہیں یونیورسٹی کی آپ پوری رپورٹ دیکھیں تو یہ پہلے تو دیکھیں ان کا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے نہ کوئی اس طرح کی بات ہے لیکن سب سے جو بڑی چیز ہے کہ یہ جو بڑی یونیورسٹی ہیں ہوتی ہیں وہاں پہ اس طرح کی پاکستان کی طرح دو نمبریاں نہیں ہو سکتی ہیں دو نمبری کر کے آپ رپورٹ چھاپ لیں وہاں کوالیٹیٹیو کوانٹیٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے وہ اب لبی بات ہو جائے گی لیکن یہ اس طرح کی دو نمبری ہو نہیں سکتی جس طرح کی وہاں یہ آپ سوچتے ہیں کہ ہم پنجاب انویورسٹی میں یہ کر لیں گے ابھی دیکھیں اچھی بات کی تعریف کریں چین نے کہا ساٹھ ارب ڈالر پاکستان میں لگایا بہت اچھی بات ہے کیونکہ دیکھیں چین کسی فرد وائد کے ساتھ نہیں ایک ملک کے ساتھ دوستی کرتا ہے ان کی دوستی پاکستان سے ہے دیوالیا پاکستان ان کے مفاد میں نہیں ہے یہ جو شہباشی سب روشن اکاونٹ اور چین سے ملنے والے دو رب خوشیاں منا رہے ہیں دیکھیں اس میں ایک تو بڑی ہیدہ آ رہی ہے سب لوگ قربانی کے لیے پیسے بیج رہے ہیں انکلوڑنگ ہم سب کے کیونکہ ہمارے باہر برونی دنیا میں کیا قربانی ہوتی ہے اوورسیز پاکستانی جو ہیں اور دوسرا روپیہ اتنا بری طرح گر چکا ہے کہ یہ پیسے زیادہ لگ رہے ہیں اکثر و بیشتر آپ دیکھیں اوورسیز پاکستانی میں بتاتے ہیں کہ جب ہم بیجتے ہیں تو گھر والے پوچھتے ہیں پیسے زیادہ بیج دیں آپ نے حالا کہتے ہیں ہم تو اترے ہی بیج رہی ہیں لیکن چونکہ روپیہ گر چکا ہے بہت اور یہ روپیہ سے زیادہ گر چکے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجاز نہیں اللہ حافظ